صفحہ نمبر پچھتر اے ولی طرزِ عشق آسان نہیں آزمایا ہوا ہوں میں کے مشکل ہے تشریح ولی کہتے ہیں کہ عشق کا طریقہ آسان نہیں ہوتا میں نے اس راستہ پر چل کر دیکھا ہے یہ راستہ بہت مشکل ہے یہ خاروں سے بھرا ہے نمبر دو میر تکیمیر مشکل الفاظ کے معنی لفظ دلدار معنی اس کا معشوق کوچا گلی مزہ مزہ مزگان زار و نزار کمزور گھت جانا بھڑ جانا شتابی جلدی مح چاند مح چاند دیدار جلوہ ستم کشتہ ستم کشتہ ستم زلہ یعنی جس پر ظلم ہوا اجڑنا برباد ہونا آشوب طوفان غغائے یعنی ہنگامہ خابیدہ سویا ہوا زیر یعنی نیچے شمشیر مانا تلوار تسلیم یعنی حداب سلام کرنا اشار کی تشریح شیئر نمبر ایک جیتے جی کوچا دلدار سے جایا نہ کیا اس کی دیوار کا سر سے میرے سایا نہ گیا صفحہ نمبر چھہتر تشریح شیئر کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے دم میں دم رہا ہم نے محبوب کے کوچا کو خیر بات نہ کہا ہم وہیں پڑے رہے ہمارے سر کے اوپر اس کی دیوار کا سایا پڑتا رہا یعنی ہم اس کی دیوار سے سر لگا کر پڑے رہے شیئر نمبر دو قاو قا مزا یارو دل زارو نظار قاو قاو مزا یارو دل زارو نظار گتکے ایسے شتابی کے چھوڑایا نہ گیا تشریح شیئر کہتے ہیں کہ محبوب کی پلکیں دل ناتما کو زخمی کر رہی ہیں ان دونوں میں ایسا تعلق پیدا ہو گیا کہ اس کو ختم کرنا مشکل ہے اب حالت یہ ہے کہ میرا دل جب تک محبوب کی نظروں کے تیر نہ کھالے اس کو چین نہیں آتا شیئر نمبر تین وہ تو کل دیر تک دیکھتا ادھر کو رہا آپ کیجئے گا وہ تو کل دیر تک دیکھتا ادھر کو رہا ہم سے ہی حال تباہ اپنا دکھایا نہ گیا تشریح ہماری خواہش تھی کہ اگر محبوب سے ملاقات ہو تو راز دل کہا جائے کل محفل میں اس سے ملاقات ہوئی وہ متواتر ہماری طرف دیکھتا رہا وگر ہم اپنا حال ازار اس کو بتا نہ سکے ہم اپنا دکھ درد بھول کر اس کو دیکھتے رہے شیئر نمبر چا ماہ نے آس سامنے شب یاد دلایا تھا اسے پھر وہ تا صبح میرے جی سے بھلایا نہ گیا تشریح رات کو جب چاند نکل کر ہمارے سامنے آیا تو اس نے محبوب کی یاد دلا دی ہمارا محبوب بھی چاند کی طرح حسین ہے انجام یہ ہوا کہ ہم تمام رات اس کی یاد میں روتے رہے لاکھ کوشش کے باوجود ہم اس کی یاد کو بھولا نہ سکے بھولا نہ سکے شیئر نمبر پانچ دل جو دیدار کا قاتل کے بہت بھوکا تھا اس ستم مکشتہ سے ایک زخم بھی کھایا نہ گیا تشریح شاعر کہتے ہیں کہ یہ شکستہ دل محبوب کے دیدار کا عرض منت تھا یہ شکستہ دل محبوب کے دیدار کا عرض منت تھا چاہتا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو اس کا دیدار مجسر ہو جائے صفہ نمبر 77 یعنی 77 جب اس کا دیدار مجسر ہوا تو تاب نہ لا سکا ایک زخم بھی برداشت نہ کر سکا یعنی اس کو دیکھتے ہی مدھوش ہو گیا شاعر نمبر 6 شہر دل آہ عجب جائے تھی پر اس کے گئے ایسا وجڑا کہ کسی طرح بسایا نہ گیا تشریح شاعر کہتے ہیں کہ میرا دل آباد تھا یہ درد و غم سے آزاد تھا لیکن محبوب کے جانے کے بعد یہ ایسا اجڑا کہ لاکھ کوشش کے بعد بھی آباد نہ ہو سکا اب میرا دل سنسان اور ویران ہے یہ تو محبوب کے دم قدم سے آباد تھا شیر نمبر ساتھ خوفِ آشوب سے غوغائے قیامت کے لیے خونِ خابیدہ اشاک جگہ تشریح شائر کہتے ہیں کہ قیامت کے روز شور غل مچا تھا مگر اشاک یعنی عاشق لوگ جو مست پڑے تھے ان کو جگہ آیا نہ گیا کیونکہ اگر وہ جاگ جاتے تو آہو خفان سے طوفان بچا دیتے شیر نمبر اٹھ زیر شمشیر ستم میر تڑپتا کیسا زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا تشریح جب محبوب نے مجھے قتل کرنے کے لیے تلوار سے وار کیا اور میری کردن تلوار کے نیچے آئی تو میں نے عداب محبت کا لیاز کرتے ہوئے سر تک نہ ہلایا اگر میں سر ہلا تھا تو یہ عداب محبت کی خلاف ورزی ہوتی دو مشکل الفاظ کے معنی لفظ ہے ودا یعنی روانگی دل ازار یعنی پریشان دل صفحہ نمبر اٹھتر لفظ ہے دمیں صبح یعنی صبح صبح کا وقت بزم یعنی محفل بزم خوش یعنی اچھی محفل دودھ دودھ یعنی غبار دودھ یعنی غبار غبار یعنی رنج یا ملال اور گرد و غبار کو بھی کہتے ہیں یعنی کورا کرکٹ یا ہوا جب اٹھتی ہے مٹیس کے ساتھ اس کو بھی کرتے ہیں غبار کہتے ہیں اور غبار کا معنی ہے رنج یا ملال بھی کہتے ہیں میرے دل میں بڑا غبار ہے یعنی بڑا رنج ہے بڑا ملال ہے خستہ یعنی زخمی سوز یعنی جلن فکار یعنی زخمی مسترب بے چین فراغ چین شکیب یعنی صبر و تحمل نادک یعنی تسید مزا یعنی پلک خون چکاں چکاں یعنی خون ٹپکتا ہوا آفت مسیبت شکستگی یعنی خستہالی زوک یعنی شوک سروقار یعنی واسطہ سبا یعنی پروہ ہوا پروہ یا ہوا پروہ یعنی ہوا پروہ کو بھی پروہ کا مطلبی ہوا ہوتا ہے اور سبا کا مطلبی ہوا ہے یعنی ہوا شکستہ پا ٹوٹے ہوئے پیر پا کہتے ہیں پیر کو خار یعنی کانٹا لہو خون اشار کی تشریح شیر نمبر ایک کئی دن سلوک کے ودا کا میرے در پے دلزار تھا کبو درد تھا کبو داغ تھا کبو زخم تھا کبو وار تھا تشریح شایر کہتے ہیں کہ جب میرے محبوب اس سے ودا ہوا یعنی روانہ ہوا تو کئی دن تک دل پریشان رہا کبھی دل میں درد ہوتا تھا کبھی میں رنج محسوس کرتا تھا اور کبھی زخم کی تکلیف کا احساس ہوتا تھا اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی دل پروار کر رہا ہے شیر نمبر دو دمِ صبح بز میں خوش جہاں میں شبِ غم سے کم نہ تھے محروبان کہ چراغ تھا سو تو دورت کہ چراغ تھا سو تو دوت تھا جو پتنگ تھا سو غبار تھا تشریح شاعر کہتے ہیں کہ دمِ صبح محفل میں جو مہمان تھے وہ کسی صورت پی شبِ غم سے کم محروبان نہ تھے جس طرح شبِ غم دل کو رنجیدہ کرتی ہے وہی حال ان کا تھا محفل میں چراغ اور پروانہ نہ تھا محفل میں چراغ اور پروانہ نہ تھا دونوں شبِ غم کی طرح دل پروار کر رہی تھے صفحہ نمبر شیر نمبر دین دلِ خستہ جو لہو ہو گیا تو بھلا ہوا کہ کہاں تلق کبو سوزِ سینہ سے داغ تھا کبو درد و غم سے نگار تھا تشریح شاعر کہتے ہیں کہ میرا خستہ دل جو لہو کی شکل اختیار کر گیا تو یہ بہتر ہی ہوا یہ محبوب کے ظلم و ستم کہاں تک پرداش کرتا کبھی سینہ کی جلن کی وجہ سے اور کبھی درد و غم کی وجہ سے یہ زخمی تھا اور مرگِ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا شیر نمبر چار دلِ مسترب سے گزر گئے شبِ وصل اپنی ہی فکر میں نہ دماغ تھا نہ فراغ تھا نہ شکیب تھا نہ قرار تھا سشری شاعر کہتے ہیں کہ ایک مدد سے ہم وصال کے خواہش مند تھے اور جب شبِ وصال آئی تو دل مسترب دلِ مسترب نے ہمیں مار ڈالا اتنی خوشی ہوئی کہ برداشت نہ ہو سکی اس وقت سوچنے کو دماغ نہ تھا نہ چین تھا اور نہ صبر و تحمل تھا اور نہ ہی اس کو قرار تھا شیر نمبر پانچ جو نگاہ کی جو نگاہ کی بھی پلک اٹھا تو ہمارے دل سے لہو بہا کہ وہیں وہ ناوک کے بے خطا کسو کے قلیجے کے پار تھا تشریف شاعر کہتے ہیں کہ جب اس شوخ نے ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ہمارے دل سے خون بہنے لگا کیونکہ یہ لطف و کرم کی نگاہ تھی بلکہ ناوک کے انداز تھا کیونکہ یہ لطف و کرم کی نگاہ نہ تھی بلکہ ناوک کے انداز تھا جو قلیجے کو چیرتا ہوا نکل گیا شیر نمبر چھے یہ تمہاری ان دنوں دوستان یہ تمہاری ان دنوں دوستان مزا جس کے غمے ہو خون چکا وہی آفت دلِ آشکان قصو وقت ہم سے بھی یار تھا تشریف شاعر کہتے ہیں کہ تمہاری یہ دوستی جس کے غمے پلکوں سے خون ٹپک رہا ہے یہ آشکوں کے دل کے لیے ایک آفت ہے آشکوں پر قیامت ڈھاتی ہے اے محبوب تیری دوستی درد و غم کا باعث ہے اور آشکوں پر مصیبت لاتی ہے صفحہ نمبر اسی شیر نمبر سات نہیں تازہ دل کی شکستگی یہی درد تھا یہی خستگی اسے جب سے ذوک شکار تھا اسے زخم سے سرقار تھا تشریف شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل کی خستہ حالی نہیں نہیں ہے یہ اس فقت سے ہے جب سے اس ستمگر کو شکار کرنے کا شوق ہوا تھا یعنی اس ظالم کو ستمگر کہتے ہیں ظالم کو جو ظلم کرتا ہے اور اس کو صرف زخم دینستے واسطہ ہوا تھا یعنی جب سے وہ ناوک انداز چلانے کے کابل ہوا ہے یہ خستہ حالی اسی وقت سے ہے شیر نمبر آٹھ کبو جائے گی جو ادھر سبا تجھے کہو اس سے کہ بے وفا بگر ایک بیر شکست پا تیرے باغ تازہ میں خار تھا تشریف شاعر کہتے ہیں کہ اے باد سبا اگر محبوب کے کوچے میں تیرا جانا ہو تو اس بے وفا سے کہنا کہ جس کو تو اپنی محفل کا خار یعنی کانٹا سمجھتا تھا اب اس کے پیٹ ٹوٹے ہوئے ہیں وہ چلنے پھرنے سے معذور ہے نمبر تین اس کے لئے الفاظ کے معنی لفظ ہے طلب یعنی چاہت گریہ یعنی رونا پیٹنا فغان یعنی شور قاروان یعنی کافلہ زیان معنی نقصان اور پیر یعنی پوڑھا پیر یعنی پوڑھا اشہار کی تشریف شئر نمبر ایک ہے گی طلب شرط یا کچھ تو کیا چاہیے بیٹھے نہیں بنتی میان کچھ تو کیا چاہیے تشریف شائر کہتے ہیں کہ ہر عارضو اور خواہش کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہے کوئی کچھ نہ کچھ کام کیا جائے میان یہاں خالی بیٹھے رہنے سے بات نہیں بنتی لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے حرکت میں برکت ہے سفر نمبر اکیاسی شیر نمبر دو عشق میں اے ہم رہاں کچھ تو کیا کیا چاہیے گریہ و شور و فغان کچھ تو کیا چاہیے تشریف شائر کہتے ہیں کہ اگر عشق کیا ہے تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا لازم ہے رونا دھونا شور و غل کرنا داد و فریاد وغیرہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے اس کے بغیر کچھ حاصل نہ ہوگا شیر نمبر دیم ہاتھ رکھے ہاتھ پر بیٹے ہو کیا بے خبر چلنے کو ہے کاروان کچھ تو کیا چاہیے تشریف شائر کہتے ہیں کہ اے بے خبر انسان تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے کیوں بیٹھا ہے کافلہ منزل کی طرف روان ہونے والا ہے مایوس و نامید ہو کر بیٹھنے سے منزل حاصل نہیں ہوتی تجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے چھے نمبر چار میں جو کہا تنگ ہوں مار مرو کیا کروں وہ بھی لگا تشریف شائر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا کہ میں حالات سے تنگ ہوں میں یا تو مار دوں یا خود مر جاؤں گا میری بات سن کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے انسان کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے بیکار بیکار رہنا ٹھیک نہیں ہے شیر نمبر پانچ چاہوں کسو سے دعا دل کی کروں اب دعا نفع ہو یا پھر زیان کچھ تو کیا چاہیے تشریف شائر کہتے ہیں کہ میرے معاملات حد درجہ خراب ہو چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کسی بزرگ سے دعا کراؤں یا دل کیلئے خود دعا کروں خواہ فائدہ ہویا میرا نقصان ہو انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے صفحہ نمبر بیاسی یعنی ایٹی ٹو شیر نمبر چھے یہ تو نہیں دوستی ہم سے جو تم کو رہی پاس دل دوستاں کچھ تو کیا چاہیے تشریف شائر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو تم کر رہے ہو یہ دوستی نہیں ہے دوستوں کے دل رکھنے کے لئے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تم ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہو اور یہ تمہاری دوستی ہے تمہیں بھی دوستوں کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے شیر نمبر ساتھ میر نہیں میر تم قاہلی اللہ رہے قاہلی اللہ رہے نام خدا ہو جوان کچھ تو کیا چاہیے تشریف شائر کہتا ہے شائر کہتے ہیں کہ اے میر تم بھوڑے نہیں ہو وہ پوڑا نہیں تھا لفظ بھوڑا تھا میں نے پہلے بھی آپ سے ارز کیا تھا کہ اس کتابیں بہت مسپرنٹنگ ہیں تو پیر پیران یعنی پیر یہاں پر بھوڑا یا جو بڑی عمر کا آدمی اس کے لئے استعمال ہوئے پیر ایسی پیر بزرگ کو بھی پک کہتے ہیں پیر جو کسی سلسل جے منسلک ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں بڑی وسیع زمان ہے الحمدللہ ہماری اردو تو یہاں پیر کا جو مطلب ہے سیاق و سباق کے حوالے سے وہ ہے بھوڑا تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو میر نہیں پیر تم کہلی اللہ رے نام خدا ہو جوان کچھ تو کیا چاہیے تشریح شائر کہتے ہیں کہ اے میر تم بھوڑے نہیں ہو خدا کے فضل و کرد اسے جوان ہو کائلی چھوڑو اور اللہ کا نام لے کر داد فریاد یعنی فریاد جا بجا ہر جگہ اظہار یعنی ظاہر کرنا جسہ یعنی جھگا مدہ یعنی مطلب گلے لگنا یعنی گلے ملنا قاش یعنی کیا ہی اچھا ہو نہائیت یعنی انتہا سرگزش کہانی متحیر معنی حیران اشار کی تشریح شیر نمبر ایک داد فریاد جا بجا کریے شاید اس کے بھی دل میں جا کریے صفحہ نمبر 83 تشریح شائر کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہر مقام پر فریاد کیجئے تاکہ اس ستم گر پر کچھ اثر ہو اور اس کے دل میں مقام بن جائے یعنی جب اس کے ظلم و ستم کا چرچہ عام ہوگا تو اس کی بدنامی ہوگی اور ممکن ہے کہ بدنامی کے در سے وہ مہربان ہو جائے نمبر دو شیر نمبر دو اب سلگنے لگی ہے چھاتی بھی یعنی مدت پڑے جلا کریے تشریح شائر کہتے ہیں کہ ایک مدت سے فراکی جار میں دل تڑپ رہا ہے یعنی فراک کہتے ہیں جدائی میں دل میں آگ جل رہی ہے بات یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ سینہ بھی جلنے لگا ہے شیر نمبر تین دیکھیں کب تک رہے ہے یہ صحبت گالیاں کھائیے دعا کریے تشریح شائر کہتے ہیں کہ خدا جانے کب تک یہ صحبت قائم رہتی ہے یعنی یہ محفل قائم رہتی ہے کب تک ہم گالیاں کھاتے رہیں گے دعائیں دیتے رہیں گے یعنی جب ہم جب ہم اظہار مدعا کرتے ہیں تو ہمارا محبوب ہمیں گالیاں دیتا ہے اس کے بدلے ہم دعائیں دیتے ہیں خدا جانے کب تک یہ سلسلہ جاری جائے گا شیر نمبر چار کچھ کہیں گر تو وہ کہے نہ کہو کیوں کر اظہار مدعا کریے تشریح شائر کہتے ہیں کہ اگر اس چوخ سے ہم کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کہو تم ہی بتاؤ ہم کس طرح اظہار مدعا کریں یعنی اپنا مطلب بیان کریں یعنی ہمارے محبوب نے ہمارے بولنے پر پابندی لگا رکھی ہے ایسی صورت میں ہم کس طرح اظہار مدعا کریں شیر نمبر پانچ عید ہی کاش کے رہے ہر روز صبح اس کے گلے لگا کریے تشریح شائر کہتے ہیں کہ کاش ہر روز عید ہو تاکہ میں ہر صبح اس کے گلے مل سکوں عید کے روز ہر کوئی ہر کسی سے گلے ملتا ہے عاشق بھی اپنی محبوب سے عید ملتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ ہر روز عید ہو تاکہ وہ ہر روز گلے ملے صفحہ نمبر چھوہ نمبر چھے را تقفے کو بھی نہائیت ہے منتظر کب تلک رہا کریے تشریح عاشق ایک عرصہ سے اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے ظلم ستم برداشت کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ انتظار کی بھی ایک حد ہوتی ہے آخر کب تک انتظار کیا جائے وہ دلے بے قرار کو سمجھا رہا ہے کہ تُو کب تک اس کا انتظار کرتا رہے گا شیئر نمبر سات وہ نہیں سرگزشت سنتا میر یوں کہانی سی کیا کہا کریے تشریح میرے کہتے ہیں کہ درد و غم میں تڑپ رہا ہوں اور اپنی روداد غم اپنے محبوب کو سنانا چاہتا ہوں مگر وہ بے درد میری روداد غم نہیں سنتا ایسی حالت میں کہانی سنانے کا کیا فائدہ شیئر نمبر آٹھ سو تو ہر روز ہے برا حال سو تو ہر روز ہے برا حال متحیر ہیں آہ کیا کریے تشریح شیئر کہتے ہیں کہ ہماری حال کا کیا کہنا یہ تو ہر روز ہی برا ہوتا ہے فرا کے یار میں یہ ہر روز ترپتا رہتا ہے اب تو یوں حیرہ ہیں کہ اب اس کا علاج کیا کیا جائے شیئر نمبر آگے شیئر نمبر پانچ اہم شکل الفاظ کے معنی میدار یعنی انحصار روزگار معنی سمانہ گریہ یعنی رونا پیٹنا استرار یعنی بہچینی اہد یعنی وعدہ قرار یعنی چین صدر یعنی سینہ روح سخن یعنی بات کا رخ صفحہ نمبر پچاسی شہار چلن گیسو زلف رخصار چہرہ لیلو نہار رات و دن شہار چلن گیسو زلف رخصار چہرہ لیلو نہار رات و دن چرخ آسمان لبے ہونٹ اشار کی تشریح شیر نمبر ایک چرخ پر اپنا مدار دیکھئے چرخ پر اپنا مدار دیکھئے کب تک رہے ایسی طرح روزگار دیکھئے کب تک رہے صفحہ نمبر پچاسی جاری ہے تشریح میر کہتے ہیں کہ ان دنوں ہمارا ستارا گردش میں اور ہم پر بدنصیبی کا عالم ہے ہمیں معلوم نہیں کہ آسمان پر ہمارا انحصار کب تک رہے اور کب تک ہم اس ظالم آسمان کی حد و مسائب کا شکار رہیں کب تک ہم اپنی بدنصیبی کے چکر میں رہیں شیر نمبر دو یہ جو میں نے اوپر آپ کو بتائی تھے شہار چلن میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں اصل میں کتاب میں سپرنٹنگ بہت ہے لائنیں غائب تھی اور یہ الفاظ مانی جاری تھے شہار یعنی چلن گیسو یعنی زلف یا بال رخصار یعنی چہرہ لیل و نہار یعنی رات و دن چرخ یعنی آسمان لب یعنی ہوت اشار کی تشریح نمبر ایک وہ میں نے پڑھ دیا ہے تشریح کی چرخ پر اپنا آمدار دیکھئے کب تک رہے ایسی طرح روزگار دیکھئے کب تک رہے اب اس کی تشریح میر کہتے ہیں کہ ان دونوں ہمارا ستارہ گردش میں ہے اور ہم پر بدنصیبی کا عالم ہے ہمیں معلوم نہیں کہ آسمان پر ہمارا انحصار کب تک رہے اور کب تک ہم اس ظالم آسمان کی ہاتھ و مسائب کا شکار رہے کب تک ہم بدنصیبی کی چکر میں رہیں شیئر نمبر دو سہرے کا ہاتھ تک پڑھیں آنسوں کے چہرے پر گریہ گلے ہی کا ہار دیکھئے کب تک رہے سشریح میں کب تک محبوب کی جدائی اور فراک میں روتا رہوں گا کب تک آنسو بہانہ گلے کا بازو بن کر میرے ساتھ رہے گا شیئر نمبر تین لب پر میرے آن کر لب پر میرے آن کر با رہا پھر پھر گئی جان کو یہ ازترار دیکھئے کب تک رہے تشریح محبوب کی جدائی کے صدموں سے میری جان اکثر لبوں پہ آ جاتی ہے اور بچ پر نزاک آلم تاری ہوا ہے لیکن نجانے کیوں مجھے موت نہیں آتی جان نکلنے کی یہ بچینے کی کیفیت نہ جانے کب تک مجھ پر تاری رہے اور میں کب اس عذاب سے نجات حاصل کر سکوں شیئر نمبر چار اس سے تو اہد و قرار کچھ بھی نہیں درمیان اس سے تو اہد و قرار کچھ بھی نہیں درمیان دل ہے میرا بے قرار دیکھئے کب تک رہے تشریح میرے اور محبوب کے درمیان کوئی کول و قرار نہیں ہے اس نے مجھ سے کوئی اہد و پیما نہیں کیا ہے صفحہ نمبر چھہ سی اس کے باوجود میرا دل بے چین ہے دیکھئے یہ کیفیت کب تک پر قرار رہتی ہے شیئر نمبر پانچ اس سرے سے اس سرے داغ ہی ہیں صدر میں ان میں بھی گلوں کی بہار دیکھئے کب تک رہے تشریح میرے سینے میں کونے سے لے کر دوسرے تک زخم ہی زخم ہے محبوب کی جدائی میں میرا سینہ داغدار ہے نہ جانے کب تک زخموں کی یہ بہار قائم رہے یعنی کب تک میرا سینہ عشق و محبت کے زخموں سے ہرا رہے چھے نمبر چھے آنکھیں تو پتھرا گہیں تکتے ہوئے اس کی راہ شام و سہر انتظار دیکھئے کب تک رہے تشریح محبوب کا انتظار کرتے کرتے آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اسی کا انتظار رہتا ہے وہ بے درد ادھر کا رخ ہی نہیں کرتا دیکھئے کب تک یہ کیفیت باقی رہتی ہے شیر نمبر ساتھ روئے سخن سب کا ہے میری غزل کی طرف شیر ہے میرا شعار دیکھئے کب تک رہے تشریح سب کی باتوں کا رخ میری غزل کی طرف ہے میری غزل ہر طرف سے نشانہ بنی ہوئی ہے جبکہ میرا شیر ہی میرا چلن ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا آپ دیکھئے یہ کیفیت کب تک برقرار رہتی ہے شیر نمبر آٹھ گیسو اور افسار گیسو اور افسار جار آنکھوں ہی میں پھرتے ہیں میر یہ لیلو نہار دیکھئے کب تک رہے تشریح ہمارے محبوب کی ظلفیوں چیرہ اس قدر خوبصورت ہے کہ ہمارے دل میں گھر کر گیا ہے وہ ہر دم ہماری نگاہوں میں پھرتا رہتا ہے اگرچہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا لیکن تصور میں ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں دیکھئے یہ کفیت کب تک برقرار رہتی ہے صفحہ نمبر ستاسی نمبر تین خاجہ میر درد مشکل الفاظ کے معنی مقدور یعنی مجال یا طاقت وصفوں یعنی خوبیوں رکم یعنی لکھنا لوہ قلم یعنی تختی اور کلم مسند یعنی تکیہ گا جلوانو ما یعنی جلوہ گر ناب مجال تاکل یعنی سمجھنا دیر یعنی مندر دیر یعنی مندر حرم یعنی خانہ کعبہ غزب خصہ قرم محربانی حباب بلبلہ حباب بلبلہ بہر سمندر جناب سواتے ہیں بہر اعوکی یعنی اوز بہر اعظم بہر اعظم بہر سمندر اشعار کی تشریش نمبر ایک مبتور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا حقا کے خداون ہے تولوہ قلم کا تشریح شائر کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم تیرے اصاف لکھ سکیں حقیقت یہ ہے کہ تولوہ قلم کا مالک ہے تیری صفات بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے شیر نمبر دو اس مسنت جی سے تو ہے گھر کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے اگر مجھے خوف ہے تو تیری ناراضگی کا اور اگر دل کو بروسہ ہے یا دل خوش ہے وہ تیری مہربانی کی وجہ سے ہے تیرے کرم کے بغیر یہ زندگی برباد ہو جاتی ہے شیر نمبر پانچ ماند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی ماند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی کھینچا نہ پر اس بہر میں عرصہ کوئی دھمکا تشری شاعر کہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے نہ تھے ہماری آنکھ حباب کے ماند کھلی تھی مگر ہم نے کچھ بھی حاصل نہ کیا اس جہان کے سمندر میں ہم خوشی کا ایک سانس بھی نہ لے سکے اور یوں ہی روپیٹ کر زندگی گزارتی دو مشکل الفاظ کے معنی رندنا یعنی پاؤں سے کچلنا رکش پا یعنی پیر کے نشان رفتہ یعنی گزری ہوئی رخت رخت یعنی اسباب رخت سفر رخت اسباب ذریعے گلچین پھول توڑنے والا گفلت یعنی بخبری سفر نمبر سنگ یعنی پتھر گران یعنی ناکوار کنچ یعنی گلی یا جگہ بسقا یعنی قصہ خزر را یعنی رہبر رہنما ریگ روان یعنی اڑنے والی رات اشار کے تشریح نمبر ایک روندے ہے نقش پاکی طرح خلق یا مجھے روندے ہے نقش پاکی طرح خلق یا مجھے اے عمر رفتہ چھوڑ گئی تو کہاں مجھے تشریح اے میری گزری ہوئی زندگی تو مجھے کہاں چھوڑ گئی ہے کہ اب لوگ رون کر گزر رہی ہیں جس طرح پاؤں کے نشانوں کو پامال کر کے لوگ گزرتے ہیں گزری ہوئی عمر سے مراد محبت سے پہلے کی زندگی ہے اور روندے جانے والا دور محبت کے بعد کا ہے محبت میں گرفتار ہونے سے پہلے ہر شئے معبول کے مطابق تھی محبت میں قدم رکھتے ہی ہر شئے الڑ گئی شیر نمبر دو اے گل تو رخت باند اٹھاؤں میں آشیاں گلچین تجھے نہ دیکھ سکے باغبا مجھے تشریف بلبل کہہ رہیے کہ اے پھول تو اپنا سامان باندھ اور باغ سے جدا ہونے کیلئے تیار ہو جائے اور میں اپنا آشیاں نہ اٹھا لیتی ہوں تاکہ گلچین تجھے نہ دیکھ سکے اور باغبا کے ہاتھوں میرا آشیاں بچائے کیونکہ باغبا نہیں چاہتا کہ شاخ گل پر کسی کا آشیاں نہ ہو اور اس طرح گلچین اسطاق میں رہتا ہے کہ کھلتے ہی پھول کو نوچ لیا جائے شیر نمبر تین رہتی ہے کوئی بن کیے میری تئین تمام جو شمع چھوڑنے کی نہیں یہ زبان مجھے تشریف یہ زبان مجھے ختم کیے بغیر نہیں رہے گی بلکہ شمع کی طرح جو پروانہ کو ختم کر دیتی ہے زبان کو عموماً شمع سے تشبیح دیتے ہیں اور شمع پروانہ جل مرتا ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اسی طرح زبان بھی مجھے ختم کیے بغیر نہیں رہے گی زبان جب بے کابو ہو جاتی ہے تو سننے والوں اور کہنے والوں کے لئے تکلیف دے ہو جاتی ہے اور رقصان پہنچاتی ہے سفر نمبر نوے شیئر نمبر چار پتھر تلے کا ہاتھ ہے غفلت کے ہاتھ دل سنگ گران ہوئی ہے یہ خواب گران مجھے تشریف غفلت کے ہاتھ میں آیا ہو دل شدید مجبوری کی کیفیت پیدا کر رہا ہے دل غافل اور خواب خواب گران میں مست ہے اور یہ خواب گران خود آگہی اور خود آگہی ہر دو کے لئے بھاری پتھر کی طرح روک بن گیا ہے شیئر نمبر سات جاتا ہوں بسقائے دم بدم اب خاک میں ملا ہے خزر را درد یہ ریک ریک روا مجھے تشریف حسرت دیدار نے مجھے تباہ کر دیا ہے اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ متواتر خاک میں ملا جا رہا ہوں یہ اڑنے والی ریت بھی میرے لئے خزر را سے کم نہیں ہے یعنی جس طرح حضرت خزر راستہ بھولنے والوں کی رانمائی کرتے ہیں اسی طرح یہ اڑنے والی ریت میری رانمائی کر رہی ہے اور میری خاک کو محبوب کے کوچے کی طرف لے جا رہی ہے صفحہ نمبر اکانوے نمبر تین مشکل الفاظ کے معنی لفظ ہے بتان یعنی بت مدا یعنی مطلب یا مقصد پہلی یعنی موئمہ ماجرہ یعنی قصہ چاہ یعنی محبت نکتہ یعنی باریک بات جاننے والا آیا یعنی ظاہر سبھوں یعنی سب قسون یعنی کسی نہا یعنی پوشیدہ اشار کی تشریف شیر نمبر ایک مجھے در سے تشریف یہ شیر حقیقی رنگ میں ہے اے خدا جو مجھے اپنے در سے ہٹاتا ہے ذرا مجھے یہ تو بتا ذرا مجھے یہ تو بتا دے کہ تُو کس جگہ نہیں ہے تُو تو ہر جگہ موجود ہے ہر طرف تیری قدرت جلوہ گر ہے کیا تیرے سوا کوئی اور بھی ہے جو میری حاجت روائی کر سکے کر سکے بلکل نہیں تُو اکیلہ ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں یہ ساری کائنات تیری مخلوق ہیں اگر تُو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا شیر نمبر دو پڑی جس طرف کو نگاہ یا نظر آ گیا ہے خدا ہی وہاں یہ ہیں گو کے آنکھوں کی پتلیاں میرے دل میں جائے بودا نہیں تشریف جس طرف بھی نظر ڈالوں تیری قدرت نظر آتی ہے ہر سو تیرے جلوے ہیں حالانکہ چانوں طرف امدہ امدہ پیاری پیاری چیزیں ہیں مگر میرے دل میں ان بودھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے میرے دل میں تو تُو ہی تُو ہے اس دل میں کوئی دوسرا اپنے لیے مقام نہیں بنا سکتا ہر چیز میں تیری جلوہ گری نظر آتی ہے سفر نمبر بانوے سفر نمبر بانوے ہی جاری ہے شیر نمبر تین میرے دل کے شیشے کو بے وفا تُو نے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دیا میرے پاس تو وہی ایک تھا یہاں دکان شیشہ گرا نہیں تشریح اے شوخ تُو نے بے وفائی کا مظاہرہ کر کے بہت پڑا ظلم کیا ہے تُو نے میرے نازک دل کو پاش پاش کر دیا میرے پاس ایک ہی دل تھا جو میں نے تجھ پر نصار کر دیا یہاں کوئی شیشہ گھر بھی نہیں ہے جو اس دل کے شیشے کو درست کر سکے شیر نمبر چار مجھے رات ساری ہی تیرے یہاں کٹے کیوں کہ روئے نہ شما سان کہ نہ ہو سکے ہے کچھ اب بیان یہ وہ بات ہے کہ زبان نہیں تشریح اے محبوب میں نے ساری رات تیرے فراق میں روتے ہوئے گزار دی جس طرح شما جلتی رہتی اور رفتک نہیں کرتی میں بھی اسی طرح رہا اب میری حالت اس قدر دگرگن ہو گئی ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی میری حالت تیرزار بیان سے باہر ہے شیر نمبر پانچ کوئی سمجھے کیوں کہ یہ مدع کہ پہلی سا ہے یہ ماجرہ کہا میں تجھے نہیں چاہ کیا لگا کہنے مجھ سے کہ ہاں نہیں تشریح داستانش کو کوئی کیوں سمجھے اس کا مقصد کیا ہے یہ ساری داستان ایک کہانی کے ماند ہے وقت ملاقات میں نے اظہار مدعا کرتے ہوئے اس شخص سے پوچھا کیا تجھے مجھ سے محبت ہے اس بے وفا نے بلا ججک بے خوف و خطر کہا کہ ہاں نہیں ہے اس کے اس جواب نے میری دنیا تاریخ کر دی شیئر نمبر چھے نہ ملا ہمیں کوئی نکتہ دا یہ بہت سنا دی بلا کہاں نہ ہوا سبوں پہ وہی آیاں جو قصو سے یہاں تو نہا نہیں تشریح ہمیں حال غم سنانے اور نیک مشورہ حاصل کرنے کے لئے کسی نکتہ دا کی تلاشتی مگر ہماری بدنصیبی کہ ہمیں کوئی نکتہ دا نہ ملا ایسی صورت میں ہم داستان غم کس کو سناتے اور وہ بات ظاہر نہ ہو سکی جو کسی سے پوشی دی یعنی اس کی وفا ظاہر نہ ہو سکی اس کی بے وفائی ظاہر نہ ہو سکی صفحہ نمبر ترین میں شیئر نمبر سات تجھے درد کیوں کہ سناؤں میں نہ خدا کسی کو دکھا رہی جو کچھ اپنے جی پہ گزرتی ہے کہوں کیا کہ اس کا بیان نہیں تشریح اے درد تجھے میں اپنی داستان غم کیا سناؤں یہ نقابل بیان ہے جو کچھ رائے عشق میں میرے ساتھ ہوا جس جس درد و غم کا میں نے مسامنا کیا جو کچھ میرے دل پر گزری ہے اللہ تعالی کسی کو بھی ان سے دوچار نہ کرے یعنی عشق میں میرے دل نے وہ غم کھائے ہیں جو بیان نہیں ہو سکتے نمبر چار مشکل الفاظ کے معنی مغتنم غنیمت دید یعنی چاہت خیر یعنی نیکی یا بھلائی شر یعنی بدی یا برائی زیست یعنی زندگی سم یعنی زاہد یعنی متقی نیک تف تف یعنی بدولت موقوف معنی منحصر جام معنی پیالہ جم معنی ایران کا بادشاہ یعنی چمشید نخل نخل پودا ماتم گریہ حزاری بے قراری بے چانی مہرم رازدار نت یعنی ہمیشہ اشار کی تشریح نمبر ایک فرصت زندگی بہت کم ہے مغتنم ہے یہ دید جو دم ہے تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے انسان یہ زندگی بہت محدود ہے یہاں تو ہمیشہ نہیں رہے گا جو سانس ہیں ان کو غنیمت جان زندگی کو بہتر گزارنے میں صرف کر نیک عمل اختیار کر زادرہ جمع کر اس وقت کو زیانہ کر صفحہ نمبر چھوڑا میں شعر نمبر دو دین و دنیا میں تو ہی ظاہر مجھے دونوں عالم کا ایک عالم ہے تشریح یہ شعر حقیقی یہ شعر حقیقی رنگ میں ہے شاعر کہتے ہیں کہ دین ہو یا دنیا ہو جدھر بھی نظر ڈالو تیرا ہی جلوہ ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کی ایک صورت ہے یہاں بھی تیری حکم رانی ہے اور آخرت میں بھی تیری حکم رانی ہوگی شعر نمبر تین خیر و شعر کو سمجھ کہ ہیں دو زہر سامپ کی زیست ہے تجھے سم ہے تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے انسان نیکی اور بدی پر غور کر اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر یہ دونوں ایک لحاظ سے زہر کے محاند ہیں جس طرح زہر اثر کرتا ہے یہ بھی اثر کرتے ہیں جو چیز سامپ کی زندگی ہے وہ تیرے لئے زہر ہے اور نیکی اور بدی کے دو راستے ہیں تو کون سا اختیار کرتا ہے یہ تیرے ہاتھ میں ہے شعر نمبر چار مت عبادت پہ پھولی و زاہد سب تو فعل گناہ آدم ہے تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے زاہد تجھو عبادت کرتا ہے تو اس پر فخر نہ کر بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے عبادت کرنے کی توفیق تھی یہ سب اس گناہ کی بطولت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا تھا اگر وہ گناہ نہ کرتے اور جنت سے نہ نکالے جاتے اور زمین پر آ کر عبادت نہ کرتے تو آج تو بھی زاہد نہ ہوتا شعر نمبر پانچ سلطنت پر نہیں ہے کچھ موقوف جس کے ہاتھ آوے جام سو جم ہے تشریح شاعر کہتے ہیں کہ مینوشی کے لئے سلطنت کا ہونا ضروری نہیں ہے جس شرابی کی ہاتھ میں جام آ جائے وہ جم ہے یعنی وہ جمشید ہے ایران کا جو بادسہ گزرا ہے اس شعر میں ایران کے بادسہ جمشید کی طرف اشارہ ہے اس کا شراب پینے کا پیالہ جم کہلاتا تھا شعر نمبر صفحہ نمبر پچانوے شعر نمبر چھے اپنے نزدیک باغ میں تجبن جو شجر ہے سو نخل ماتم ہے تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب ہمارے لئے تو تیرے بغیر اس چمن کا ہر درخت ماتم کرتا ہے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ہی اس باغ کی رونک تھا تیرے بغیر یہ باغ سمسان اور اجڑا ہوا ہے یعنی یہ دل تیرے بغیر بہت مضطرب ہے اشارہ نمبر ساتھ دلِ عاشق کی بے قراری کو وہی سمجھے جو کہ محرم ہے تشریح شاعر کہتے ہیں کہ عاشق کا کیا حال ہوتا ہے اس کی بے چینی اور بے قراری کیسی ہوتی ہیں اس کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کا محرم ہو وہ شخص جو میدانے اس سے گزرا ہی نہیں وہ اس کو کیا سمجھ پائے گا شئر نمبر اٹھ درد کا حال کچھ نہ پوچھو تم وہی رونہ ہے نت وہی غم ہے تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے دوستو مجھ سے درد کا حال دریافت نہ کرو اس کا تو وہی پرانا غم اور وہی رونہ دھونا ہے وہ فرا کے جار میں ہر دم آنسو بہاتا رہتا ہے پانچ مشکل الفاظ کے معنی لفظ ہے میں خانہ اس کا مطلب ہے شراب خانہ مستی یعنی خمار غافل یعنی بے پروا قاشانے یعنی جھونپڑے بوستان یعنی باغ مجسر یعنی مہیہ کسی اس کا ملے ہیں انہوں کو کہتے ہیں مجسر صفحہ نمبر چھین میں چاہے یعنی کبھی مرگ یعنی موت لذت یعنی لطف اقدہ اقدہ یعنی راز اقدہ یعنی راز ناداں بے وکوف گہ گوھر یعنی موتی غلطہ یعنی لڑکنا پیچو تاب بے کراری چاک پھٹا ہوا شانے یعنی کندھا بخت معنی قسمت خوب خواب آلود یعنی نیند میں بھرا ہوا پھونکا یعنی پھونک مارنا افصون یعنی جادو اشار کی تشریح صفحہ نمبر چھینویں جاری ہے شیئر نمبر ایک آئے تم کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ اور ہی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے درد تم جو شراب خانے آئے ہو تمہارا کیا مقصد ہے تم کیا چاہتے ہو آج تمہارے دل میں کچھ اور ہی خمار ہے آج یہ بہت ہی مستی میں ہے آج سے پہلے کبھی اس کی یہ حالت نہیں دیکھی شاید محبوب میں آنے کا وعدہ کیا ہے شیئر نمبر دو آئینے کی طرح غافل کھول چھاتی کے کواڑ دیکھ تو ہے کون بارے تیرے کاشانے کے بیچ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے اور چیرے کے خد و خال سامنے آ جاتے ہیں اسی طرح غافل انسان تو بھی اپنے دل کے تروازے کھول کر دیکھ کے تیرے دل کی جھوپنے میں کون ہے یعنی تیرے دل میں کون بسا ہے رحمان ہے یا شیطان شیئر نمبر تین سیرے باغ و بوستان تو ہے مجسر ہر گھڑی سیرے باغ و بوستان تو ہے مجسر ہر گھڑی آئیے گاہے فقیروں کے بھی ویرانے کے بیچ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے انسان تجھے ہر دم باغوں کی سیر مجسر ہے تو دنیا کی عیشو عشرت میں پڑا ہے تو اس میں مست ہے اور اسی کو مقصد حیات تصور کرتا ہے کبھی فقیروں کے ڈیرے کا بھی چکر لگائے یہاں تجھے زندگی کی حقیقت ملے گی تیرے دل کے کوار بھی کھلیں گے صفحہ نمبر 97 صفحہ نمبر شیئر نمبر 4 جو مزے ہیں مرگ میں سو ہم سے پوچھا چاہیے کون جانے آہ کیا لذت ہے مر جانے کے بیچ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ کسی پر مرنے میں کیا لطف ہے یہ کوئی ہم سے دریافت کرے کیونکہ ہم اس راہ سے گزر چکے ہیں ہم نے عشق میں مر کے دیکھا ہے مرنے کے دوران جو مزہ آتا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا شیئر نمبر 5 اقدہ دل اقدہ دل کھول مثل قطرہ نادان قبطلک جون گوھرے غلطان رہے گا آبے اور دانے کے بیچ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے نادان سان تو کب تک رزق کے چکر میں مارا مارا پھرے گا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے رزق تو مالک نے دینا ہے اس کا اس نے وعدہ کیا ہے ذرا اپنے دل کے راج کو قطرہ کے مانت کھول جس طرح قطرہ سے گھور بنتا ہے اسی طرح تو بھی اکسیر بن جا شیئر نمبر 6 پیچو تاب اتنا جو ہے یہاں اس دل اس دل سد چاک کو ذلف الجی ہے قسو کی ظاہر شانے کے بیچ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ یہ شکستہ دل جو اس قدر بے قرار ہے شاید اس نے محبوب کی ذلفوں کو کندے پر بکھیرے بکھیرے دیکھ لیا ہے محبوب کی ذلفیں شانے پر پڑی ہیں اور قیامت دھا رہی ہیں عاشق کے دل نے یہ منظر دیکھ لیا ہے اور بے قرار ہو رہا ہے سفن شیئر نمبر 7 بخت خواب آلود نے میرے سولایا اس کو دد ورنہ پھونکاتا ہی افسون میں نے افسانے کے بیچ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے درد میرے سوئے مقدر نے اس کو سورا دیا ہے ورنہ میں تو اپنی داستان میں جادو پھونکا تھا میں نے اپنی داستان میں جادو پھونکا تھا میں نے اس ستمگر کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے جادو مندر کیا تھا مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا میرے مقدر نے میرا ساتھ نہ دیا صفحہ نمبر اٹھانا ہے مرزا اسداللہ خان غالب مرزا اسداللہ خان غالب کو شروع کرنے سے پھلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آڈیو ریکارڈنگز جو ہیں یہ آپ کے لیے ہومینیٹیرین ڈیولپمنٹ ارگنائزیشن اپٹ آباد کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں ریکارڈ کی گئی ہیں اور ریکارڈ کی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ اور ہومینیٹیرین ڈیولپمنٹ ارگنائزیشن اپٹ آباد اپنی مرد آپ کے تحت دو ہزار گیارہ سے اپنی مرد آپ کے تحت صحت تعلیم اور معاشی خودمختاری کی شعبوں میں بہتری کیلئے کوشش جاری ہے اسی سلسلے میں ہم نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ جو ہمارے نابینہ طلبہ ہیں نہ صرف ہمارے خیبر پختون خواہ میں بلکہ ہمارے پرے ملک پاکستان میں ان کے لئے ہم جو ایفیس سے لے کے ام اے ایم ایسی تک بکس ہیں کتابیں ہیں ان کو آڈیو میں کنورٹ کریں ان کو آڈیو میں منتقل کریں الحمدللہ وہ کام بہت حد تک ہم نے مقمل کر لیا اور انشاءاللہ اندہ بھی آپ کی ضرورت کے مطابق وہ جاری رہے گا اور مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کتابیں ان سے ہمارے نابینا طلبہ پورے ملک کے نابینا طلبہ مستفید ہوں اور اپنے تعلیمی سفر کو میڈل کے بعد میٹرک کے پارمومن جو رہ جاتا ہے اس کو آگے جاری اور ساری رکھ سکیں اور اپنے ملک کو قومت کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں تعلیم عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ آتے ہیں اپنی کتاب کی طرف صفحہ نابر اٹھانویں نابر چار مرزا صلی اللہ خان غالب مشکل الفاظ کے معنی بازی چاہے اتفال یعنی بچوں کا کھیل اورنگ سلمان یعنی حضرت سلمان کا تخت اجاز مسیحہ یعنی حضرت عیسیٰ کا موجزہ نہاں یعنی پوشیدہ گسنا یعنی رگڑنا قلیسہ یعنی گرچہ ساغر معنی پیالہ مینا یعنی سراہی ہم مشرب یعنی ایک ہی نکتہ نظر جبی یعنی ماتھا ماتھا ہم مشرب کہتے ہیں ایک ہی نکتہ نظر رکھنے والے یعنی ایک ہی جیسے خیالات ایک ہی جیسے مزاج رکھنے والے لوگ کہتے ہیں ہم مشرب جبی ماتھا اشار کی تشریح شہر نمبر ایک بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے تشریح غالب کہتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت میرے نزدیک کھیل سے زیادہ نہیں ہے یہ تماشا اور کھیل تماشا کی حیثیت وقتی ہوتی اور اس کی دلچسپی بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اس شیر میں قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے یہ آرزی اور ناپائدار ہے غالب کہتے ہیں کہ ہر انسان جو کردار ادا کر رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں اگرچہ کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا لیکن وقتی طور پر دنیا کی ان رنگینیوں میں ہر شخص دلچسپی لیتا ہے میلے لیے یہ رانائیاں بڑی دلکش ہیں صفحہ نمبر نونانوے یعنی نائنٹی نائن شیر نمبر دو ایک کھیل ہے اورنگ سلیمہ میرے نزدیک ایک بات ہے اعجاز مسیح میرے آگے تشریف غالب کہتے ہیں کہ اللہ کے دو پیغمبر اپنے موجزات دکھاتے تھے حضرت سلمان کا تخت ہوا میں اٹھتا تھا اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے لیے ان کمالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے غالب ان دونوں تلمیہات کو آرامتی طور پر استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے بادشاہوں کی شان و شوکت اور جاؤ جلال بیمانی ہیں میں اسے کھیل گرد میں سہرہ میرے ہوتے ہوتا ہے نیہاں گرد میرے گرد میں سہرہ میرے ہوتے گستہ ہے جب ہی خاک پہ دریاں میرے آگے تشریح غالب کہتے ہیں کہ سہرہ کی وہ سطحیں حد نظر سے بھی آگے تک پھیلی ہوتی ہیں لیکن جب میں دیوانگی کے عالم میں سہرہ میں جا کر خاک اڑاتا ہوں تو تمام سہرہ گرد میں کم ہو کر رہ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ میری جنوں سے پناہ مانگ کر گرد میں چھپ کر رہ گیا ہے دریاں بھی میرے مقابلہ میں خود کو ہیچ سمجھتا ہے یعنی کم تر سمجھتا ہے جب میں عشق بہاتا ہوں تو آنسو کا دریاں بہن نکلتا ہے جنانچہ زمین پر بہنے والا دریاں اس کے مقابلے میں خود کو کم تر جان کر اپنی پیشانی زمین پر رگڑتے ہوئے گزر جاتا ہے شیر نمبر چار مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے تشریف غالب کہتے ہیں کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے اور میں تیرے بغیر کنہ رات سے دوچا رہوں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے خود ہی جان لو کہ جب تم میرے سامنے بیٹھ کر تنگ دلی اور بے زاری کیا اظہار کرتے ہو تو میرا کیا حال ہوتا ہوگا ظاہر ہے میں بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہوں شیر نمبر پانچ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر قابہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگئے صفحہ نمبر سو تشریف میں لکھتے ہیں غالب کہتے ہیں کہ خیر و شر کی کشمکش کا یہ عالم ہے کہ کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لئے قابہ کا رخ کروں اور کبھی کلیسہ مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے کبھی کفر مجھے اپنی طرف بلاتا ہے اور کبھی ایمان کی روشنی مجھے راستہ دکھاتی ہے یوں میرے وجود میں رحمانی اور شیطانی قوتوں کا ایک نا ختم ہونے والی جنگ کا سلسلہ جاری ہے شیر نمبر چھے آشک ہوں پا معشوق فریبی ہے میرا قام مجنو کو برا کہتی ہے لیلہ میرے آگے تشریح غالب کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں آشک ہوں مگر میں ایک چالاک اور ہوشیار آشک ہوں میں معشوقوں کو فریب دے دیتا ہوں معشوق ہمیشہ آشوق کو فریب دیتا ہے مگر میرا حساب الٹا ہے میں معشوق کو بھی چکر دے دیتا ہوں لیلہ جب میرے روبر ہوتی ہے تو وہ مجنو کو برا بلا کہتی ہے اور میری تعریف کرتی ہے شیر نمبر ساتھ گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دن ہے رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے تشریح غالب کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو چکا ہوں زوف کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ ہلانا بھی مشکل ہو گیا ہے اور اب میں الٹا کر شراب بھی نہیں پی سکتا پھر بھی میری آنکھوں میں ابھی دم خمبا کی ہیں وہ اس کو دیکھ رہی ہیں لہٰذا شراب کا پیالا اور سراہی میرے سامنے رہنے دو کہ اس کے دیکھنے سے دل کو تسکین ہوتی ہے شیر نمبر آٹھ ہم پیشہ ہم مشرب ہم اراز ہے میرا غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے تشریح غالب خود کو غالب کا دوست قرار دیتے ہوئے غالب کی حمایت میں آواز بلند کرتے ہیں وہ اپنے نکتہ چینیوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں وہ اپنے نکتہ چینوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ غالب میرا ہم خیال ہے میری طرح کا شاعر ہے اس کا عقیدہ اور مسلک بھی میرے جیسا ہے وہ میرا ہم نوالہ وہ ہم پیالہ ہے ہم ایک دوسرے کے رازدہ ہیں ہم یک جان دو قالب ہیں اس لیے غالب کو برا کہنا دراصل مجھے برا کہنا ہے غالب کا نکتہ نظر جی ہے کہ غالب بمدہ شخصیت عالی کردار اور بلند خیارات کا مالک ہے اس پر تنز و دنقید نامناسب ہے صفحہ نمبر ایک سو ایک نمبر دو مشکل الفاظ کے معنی حیران ہونا یعنی حیرت زدہ ہونا مکتور ہونا یعنی قدرت ہونا نوہگر یعنی ماتم کرنے والا رکیب یعنی حریف در یعنی دروازہ رہ گزر راستہ قس کے یعنی کھینچ کے بے ننگ نام بے ننگ نام بے شرم بے حیاء تیز رو یعنی تیز چلنے والا رہبر مانا رہنما احمقوں یعنی بے وکوفوں پرستش یعنی عبادت بے دادگر یعنی ظالم کیاس یعنی اندازہ دہر یعنی زمانہ دہر یعنی زمانہ دنیا دل پذیر یعنی پسندیدہ مطا مانا مال اور ہنر مانا فن یا صفت اشار کی تشریح نمبر ایک حیران ہوں دل کو روں کے پیٹوں جگر کو میں حیران ہوں دل کو روں کے پیٹوں جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہ گھر کو میں تشریح غالب کہتے ہیں کہ منزل الفت میں دل و جگر دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا اب حیران ہوں کہ دل کا رونا روں کے جگر کو پیٹوں دونوں کی ازاداری مجھ سے ناممکن ہے یعنی ان کی حیرانی کا سبب یہ ہے کہ مجھ میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ ماتم کرنے والا رکھ سکوں کہ ایک کا ماتم میں کروں اور ایک کا ماتم وہ کریں صفحہ نمبر ایک سو دو شیئر نمبر دو جانا پڑا رکیب کے در پر ہزار بار اے کاش جانتا نہ تیری رہ گزر کمے تشریح غالب اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ تو زیادہ تر رکیب لکھر رہتا ہے مجھے اس بات کا علم تھا اس واسے تیری تلاش من دشمن کے گھر جانے کی زلت ہزاروں بار اٹھانی پڑی کاش مجھے تیرا پتہ ہی معلوم نہ ہوتا اور میں اس زلت اور خواری سے بچ جاتا جو مجھے رکیب کے گھر جانے پر اٹھانی پڑی شیئر نمبر دو ہے کیا جو کس کے باندیے میری بلا ڈرے ہے کیا اس سے آگے سوالیہ نشان ہے ہے کیا یعنی پوچھ رہے ہیں ہے کیا جو کس کے باندیے میری بلا ڈرے کیا جانتا نہیں ہو تمہاری کمر کو میں تشریف کمر کسنا اور کمر باننا کسی مہم کی انجام دہی کے لیے مستور ہونے کو کہتے ہیں اس شیئر میں غالب اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ آپ جو مجھے بار بار یہ کہتے ہیں کہ تیرے قتل کے لیے ہم نے کمر کس لی ہے یعنی ارادہ کر لیا ہے اور اس طرح مجھے دراتے اور خوفزدہ کرتے ہو کہ میں شکیرہ چھوڑ دوں کیا میں آپ کی کمر کو نہیں جانتا جو آپ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں شیئر نمبر چار لو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے نگو نام ہے اب یہ بے نگو نام جو ہے یہ کاموں کے اندر ہیں جس چیز کی اہمیت کو واضح کرنا تو اس کو کاموں کے اندر لکھا جاتا ہے لو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے نگو نام ہے یہ بے نگو نام جو ہے یہ کاموں کے اندر ہیں یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں تشریف غالب حیرانگی کے انداز میں کہتے ہیں کہ لور سنو وہ بھی ہم کو بے شرم اور بے حیاء کہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے ہم حال سے بے حال ہو گئے سب کچھ لٹا بیٹھے اگر ہم کو اس بات کا علم ہوتا کہ وہ بھی ہم کو ایسا کہے گا ہماری قربانی جو قدر نہ کرے گا تو ہم کبھی بھی اپنے گھر کو تباہ و برباد نہ کرتے شئر نمبر پانچ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہ برکوں میں تشریف غالب کہتے ہیں کہ میں منزل مقصود کی تلاش میں سرگردہ اور دیوانہ ہوں میری دیوانگی کی انتہا یہ کہ میں اپنے رہنمائی اپنے رہنمائی کو بھی نہیں پہچانتا کہ کون مجھ کو میری منزل پر پہنچا دے پہنچا دے گا سفہ نمبر ایک ستین اس دیوانگی میں جو سرانمائی کو بھی تیز چلتا پاتا ہوں اسی کے ساتھ چل دیتا ہوں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وہیں جا رہا ہے لیکن جب دیکھتا ہوں کہ وہ کسی دوسری جگہ جا رہا ہے تو پلٹ آتا ہوں پھر کسی اور کے ساتھ چل دیتا ہوں شیر نمبر چھے خواہش کو اہمکوں نے پرستش دیا قرار کیا پوچھتا ہوں اس بد کیا پوچھتا ہوں اس بد اس بد بیداد گھر گھر کو میں تشریح غالب کہتے ہیں کہ دنیا والوں نے میری پرستش دو کا کھایا ہے اور اس کو پوچھنے کا خطاب دے دیا ہے وہ میری خواہش کو عبادت سمجھتے ہیں کہ میں اس کو پوچھتا ہوں حالانکہ جس حد تک میری پرستش ہے اس کو میرے نزدیک پوچھنے کا خطاب نہیں دیا جا سکتا یہ حد عطاعت میں نہیں آتی صرف خواہش ہے شیر نمبر ساتھ اپنے پر کر رہا ہوں کیاس اہل دہر کا سمجھا ہوں دلی پذیر مطعہ ہنر کو میں تشریح مثل مشہورہ کے جیسا آدمی خود ہوتا ہے ویسا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے اسی لئے غالب کہتے ہیں کہ جس طرح میں مطعہ ہنر کا قدردان ہو اور اس کو اچھا خیال کرتا ہوں اسی طرح دنیا کو سمجھتا ہوں کہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ اس کو سب اچھا سمجھتے ہیں انہیں کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اگر میں ایسا ہوں تو ہوا کروں دنیا ایسی بے وقوف نہیں ہے کہ مطعہ ہنر کی دلدادہ ہو ہنر اس سمانے میں ایسی شئے نہیں ہے جسے کوئی پسند کرے تین مشکل الفاظ کے معنی بسہ بسال یعنی ملاقات اعتبار یعنی یقین نیم کش یعنی آدھا کھنچا ہوا خلش یعنی چوبن سفن ابر ایک سو چار ناسے نسیت کرنے والا چارہ ساز یعنی مشکل آسان کرنے والا غم غلق غم گسار یعنی حمدر رنگ سنگ یعنی پتھر کی نگ رنگ سنگ رگ سنگ رگ سنگ سنگ کہتے ہیں پتھر کو یعنی پتھر کی نس یا پتھر کی رگ تھمنا رکنا شرار یعنی چنگاری بلا یعنی مسئیبت یا دکھ رسوہ یعنی زلیل غرق یعنی ڈوبنا بادہ خوار یعنی شراب پینے والا اشار کی تشریح یہ نمبر ایک یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسال جار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا تشریح غلق کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں اس سے ملنا لکھا ہی نہ تھا ہم اب تک جیتے رہتے ہم اب تک جیتے رہے اور اس کے پسل کا انتظار کیا یعنی ہم نے اس کے ملنے کا انتظار کیا اگر ہم اور بھی جیتے تو بھی ہمیں انتظار ہی کرنا پڑتا ہمیں اس کا وصل مجسر نہ ہوتا ہمارے مقدر میں اس سے ملقات نہ تھی شیئر نمبر دو تیرے وعدے پر جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا تیرے وعدے پر ہم جیئے تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا تشریح غالب کہتے ہیں کہ تیرے وعدہ وصل پر جو ہم جیتے رہے تو یہ سمجھ کے کہ ہم نے تیرے وعدے کو جھوٹ سمجھا اگر تیرے وعدے کا ہمیں یقین ہوتا تو ہم خوشی سے مرنا جاتے یعنی ہمیں اتنی خوشی ہوتے کہ ہم مر ہی جاتے شیئر نمبر تین کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے نیم کشکو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا تشریح غالب کہتے ہیں کہ وہ تیر جسے تُو نے آدھا کھینچ کر چھوڑ دیا اس کے بارے میں کوئی میرے دل سے پوچھے یعنی اس کی لذت سے بس میرا دل ہی واقف ہے اگر یہ تیرہ آدھا کھینچا ہوا نہ ہوتا اور وہ پوری قوت سے اس کو چھوڑتا تو جگر کے پار ہو جاتا اور خلش کا لطف بھاگی نہ رہتا صفحہ نمبر ایک سو پانچ شیئر نمبر چار یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا تشریح عاشقوں کے لئے غم خار سے غم خار دوست بھی ایک دشمن ہے اور ناسے کو تو ہمیشہ مورا والا کہا جاتا ہے یہی قالب کا حال ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں کی دوستی کہ دوست مجھے نصیت کرنے بیٹھ گئے ہیں ناسے بن کر میری جان کھاتے جاتے ہیں بہتر تو یہ تھا کہ کوئی میرے دکھ درد کا علاج کرتا میری مشکل آسان کرتا اور کوئی میرا ہمدرد ہوتا شیئر نمبر پانچ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا جسے غم سمجھ رہی ہو یہ اگر شرار ہوتا تشریح غالب کہتے ہیں کہ جسے تم غم خیال کرتے ہو اگر وہ چنگاری بن کر پتھر میں چھپ جاتا تو پھر پتھر سے بھی لہو ٹپکتا یعنی پتھر بھی خون کی آنسو بھاتا اور ایسے آنسو بھاتا کہ یہ آنسو رک نہ سکتے بطلب یہ کہ دل میں آگ کو چھپا سکتے ہو مگر غم کو نہیں چھپا سکتے شیر نمبر چھے کہوں کس سے کہ میں کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شبے غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا تشریح غالب کہتے ہیں کہ کس سے کہوں اور کیا کہوں کہ شبے غم کیا چیز ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے اس میں مجھے روز سینکنوں بار موت آتی ہے اور پھر بھی نہیں مرتا اگر ایک بار اس عذاب سے نجات پا جاتا تو بہت اچھا ہوتا بگر ایسا نہیں ہے میرا حال یہ ہے کہ نہ مرتا ہوں اور نہ جیتا ہوں ایک عذاب میں مبتلا ہوں شیر نمبر ساتھ ہوئے مر کے ہم جو رسوہ ہوئے کیوں نہ غر کے دریا ہوئے مر کے ہم جو رسوہ ہوئے کیوں نہ غر کے دریا نہ کبھی جنازہ اُٹھتا نہ کہیں مزار آتا تشریح غالب کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہم ضلیل و خوار ہوئے نہ کوئی ہمارا جنازہ اُٹھانے والا ہے اور نہ مزار بنانے والا سفنہ برک سچھی دنیا کو ہماری بے خانمائی اور بے کسی کا پتہ چل گیا سب کو ہماری حالت کا اندازہ ہو گیا سب کو ہماری حالت کا اندازہ ہو گیا ورنہ کوئی نہ جانتا تھا کاش ہم کہیں دریا میں ڈوب جاتے کہ جنازہ اُٹھانے اور مزار بنانے کے ضرورت ہی نہ پڑتی اور ہمارا حال کسی پر نہ کھلتا اور ہم بدنام نہ ہوتے شیر نمبر اٹھ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا تشریح غالب کہتے ہیں کہ اے غالب تُو نے جو مسائل تصوف بیان کیے ہیں یہ ایسے مسائل ہیں کہ اگر تُو شراب پینے والا نہ ہوتا تو ہم تُوز کو ولی ایک کامل سمجھتے ہیں یعنی تُو نے ایسے آلہ اور پایہ کے مسائل تصوف بیان کیے ہیں جو صرف ایک ولی ہی بیان کر سکتا ہے اگر تُو شراب پینے والا نہ ہوتا تو پورا ولی ہوتا